کانفرنس کر رہے ہیں ہوتی ہیں اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کئی فکس ہوتی ہیں مختلف وزارہ خزانہ جو موالک ہمارے دوست موالک کے ان کے ساتھ میٹنگز پھر چونکہ وہاں جاتے ہیں تو اور بھی ہزاروں کے ساتھ میٹنگز بائی لیٹرل نوٹ پارٹ آف سپنگ میٹنگز چونکہ ایک ٹرپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ پلائن ہوتا ہے میری میٹنگز الحمدللہ سارے چار ورکنگ ڈیز میں چالیس سے لے کے پچھلی دفعہ اکٹوبر بیس پائیس میں جب میں گیا تو قریبا ففٹی ایٹ میری میٹنگز پانچ انٹرویو سمیت ہوئی تھی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو ایک آئینی بھران پیدا کر دیا گیا ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بینچ سپیم کورٹ سپیم کورٹ کا نو سے شروع ہوا پھر سات پھر سات سے پانچ پھر پانچ سے اتین تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے جس جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فرڈل گورمنٹ جو ہے وہ اکیس ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے اس بحث پر جائے بغیر کہ الیکشن جو سکیم آف ٹنگز ہیں سیکشن سکٹی نائن ہے الیکشن ایکٹ کا بیس سترہ کا جو قانون بنا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک پر ہونے چاہیے نگران حکومتیں ہونے چاہیے سنسیز ان پراغرس ہے اس کے لیے پینتیس بلین روپیز کا قوم خرچ کر رہی ہے میں اس بحث پر نہیں جانا چاہتا وہ بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور قریبا ہر بندہ اس سے اب آگاہ ہے تو چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈل گورنمنٹ کو وہ دس ایپرل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے یعنی پیر کی رات بارہ وجہ تک یہ ٹائم ہے اور پھر گیارہ کی گیارہ کا جو دن ہے منگل اس پہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ آ کے بتائے عدالت عزمہ کو کہ پورے پیسے ملے ہیں آدھے پیسے ملے ہیں تو یہ تفصیل ہے ظاہر ہے کہ ان حالات میں وزارت خزانہ کا ایک اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے اور پھر کابینہ کی ہے جس کا میں ظاہر ہے کہ میاں شوائش شریف صاحب کی وزارت عزمہ کے کی جو کے اندر جو حکومت ہے اس کے اس کا میں ایک رکم ہوں اور میری اگزمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے وفاقی حکومت اور پنجاک حکومت سترہ تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہو اس کی رپورٹ مہیا کرے تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیشے نظر ایک یعنی آئینی بھران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بھران ایک پانچ سالہ پسٹے دور میں کریئٹ نہیں کیا جا چکے جہاں ہم بل ورچول ایک عجیب بھور میں پھزے ہوئے ہیں ایس ای نیشن ایس ای کنٹری تو ان حالات میں وزیراعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پر جو فیزیکل جانا تو اس کو ڈراب کیا ہے یہ کوئی انیوجل چیز نہیں ہے کوورڈ میں ورچول میٹنگز ہوتی رہی ہیں میں نے ارنجمنٹ ورڈ بینک آئی ایم ایم کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم برچول میٹنگز کے ذریعے میں اسلام بات سے جوائن کر رہا ہوں ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سٹیٹنگز ہو چکی ہیں گورنر سٹیٹ بینک سیکٹی فنینس سیکٹی ای ای ڈی وفت پاکستان کا وفت کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسٹر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گی کسی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے بڑی حیرانکی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے آئی ای ای ایف میں منع کر دی ہے جانے سے آئی ای ای مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورڈ بینک آئی ای ایف کا ایک میمبر ہے ایک بیکاری نہیں ہے اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا جب انہیس سو اچانوے میں میاں نواز شیف صاحب نے ایڈمی پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایڈمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو معاشی پابندیاں گلوبل لگیں اس میں آئی ایم ایف کا پروگرم کو سسپنڈ کر دیا گیا ان حالات میں بھی جو میٹنز ہوئیں اکٹوبر یعنی اینویل میٹنگز پاکستان کا وفد میری الحمدللہ میں نے اس وفد میں شاملتا ہوں اپنے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی تو یہ ایک انیلسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملی جو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں جا رہا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بھران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو یہ ملکی معاملات ہیں قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انیلیسز ہے وہ مناسب نہیں ہیں نہ کوئی کام کا کسی کسب کا کسی کام کا حرج ہوگا جو یہاں ایک آئینی بھران پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمیں گئے بھران پیدا کرنے کا میں نے پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگوانٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا آپ نے سنے ہوں گے اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں اب نوے دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا فرق زہر نہیں ہوا ارس کوئی کو نہیں ہوا ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو نوے دن میں تو نہیں ہوں گے تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بھرانوں میں جہاں ہم مواشی بھرانوں میں بھران میں گزر رہے تھے اور اس کے بعد سلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آگئی اور ہم پاکستان کو چکے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفولٹ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے یہ ایک ڈالر کا بانڈ نہیں پی ہونا نہیں پی ہونا نہیں پی ہونا ہم نے اللہ کے فضو کرم سے مشکل ترین لیکوڈی کرنس کے باروجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل سوورن پیمنٹ ایک منٹ کی ڈلے سے واپس اس نے نہیں کی واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فنینشل لیابلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک وہ ہم نے وقت پہ پے کی ہے قریباً گیالہ ارب ڈالر کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پی کر چکے ہیں جو بینل اقومی ادائیگیاں اور جو سوورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہو اسی طرح ڈیفولٹ کے علاوہ جو ایک ایشو آہ ڈسٹس ہوتی ہوتی رہی ہے وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے اب میں ارز کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آہ وزیر آزم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا لیکن میں اسلام آباد سے ورچول جو ہماری آہ یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں میں شرکت کروں گا میرا میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے اور جو منڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی سارے دنیا کے جو ہوتے ہیں فنانس پرسٹر اور گورننس اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورڈ بینگ پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی ان تقاریر میں میں شرکت نہیں کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ برادر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز اس پہ آپ کو participate as such interventions بھی کرتے ہیں آپ ان میٹنگز تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے دوسری جو speculation ہے ہر ایک اپنی اپنی version دے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو program ہے اس میں ڈیلی کوئی وجہ بتاتا ہے کوئی وجہ بتاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ ارز کر دیتا ہوں جب میں اکٹوبر 20-22 میں اپنی delegation کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ annual meeting میں آئی ایم ایف کیا تھا میں نے ان کو invite کیا تھا کہ وہ اکٹوبر گین یا نویمبر میں 9th review جو کہ technically September 2022 کا review ہے اس کے لئے وہ پاکستان میں نے دعوت دی تھی for unknown reasons وہ 31 January finally 20-23 کو پاکستان آئے 31 January 20-23 جو normally 10 سن کا review تھا جو 9 February 20-23 کو ختم ہوا مشکل تری negotiations تھیں ہوتی ہیں ہمیشہ اور الحمدللہ conclude ہوئیں وہ technical جو ہماری آپس میں جتنی negotiation وہ مکمل ہوئیں اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تحیب prior actions جو ان سے تیہ کیے حالانکہ normally staff level agreement پر prior action نہیں ہوتے board meeting سے جانے سے پہلے ہوتے لیکن چونکہ ان کی یہ demand تھی کہ ہم prior action پہلے کریں اور اس میں ایک سو ستہر روپے کے ٹیکسز بھی لگانے تھے اور کئی چیزیں تھی لمبی list تھی وہ سارے prior action بھی مکمل ہو چکے اب پھر تخیر کس بات کی پچھلا جو review تھا یہ 9th review نہیں اس سے پچھلا 7-13 review combine ہوئے تھے گورنمنٹ کے نئی نہیں ابھی آئی تھی یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم شواز شریف کی قیادت میں اس کی اس کے جو آنے کے بعد 7-13 review combine ہوا تھا جو پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس نے اپنی sovereign commitments کو یعنی نہ صرف implement نہیں کیا بلکہ اس کو جو کچھ کیا بھی تھا اس کو reverse کر دیا اور جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ہم نے land mines بچھا دی ہیں وہ ان کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے land mines بچھا دی ہیں بھروتی سننگ کے بچھا دی آنے والی حکومت کے لیے یہ حکومت کے لیے نہیں ہوتی یہ پاکستان کے لیے انہوں نے سننگے بچھائی تھی یہ قوم کے لیے سننگے بچھائی تھی کیونکہ ان کا لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان اللہ معاف کرے یہاں تک الفاظ کہہ دیئے مم بھی گزا دیا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتی تو ہم نے یہ جو 9th review ہے اس کے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں اس وقت 8th review پہ 7th review کے وقت ہمارے دو دوست ممالک نے کچھ بائی لیٹرل پاکستان کو فرنچلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یعنی آپ کی جو بیرونی ادائی گیاں اور بیرونی جو آپ رسیف کرتے ہیں پیٹ کرتے ہیں اس میں گیپ ہے اس کو ایکسٹرنل اکاؤنٹ گیپ کہتے ہیں جنہی جو رکاں میں نہیں ہے جو فارنل کرنسی میں ہے اس کو انہوں نے پاکستان کی امداد اور سپورٹ کرنے کا لکھ کے آئی ایم ایف کو دیا تھا صرف اس وجہ سے یہ قریباً فروری کے میڈل سے آن ورڈ قریباً دو مہینے کی تاریخ تاخیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی قریباً دو ہفتے پچھلے دو ہفتوں میں ایک ہمارے دوست ملک میں ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں توبارہ وہ قریباً دو ارب ڈالر کی ہے اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے ایک ارب ڈالر وہ اس کے بعد ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ سائن ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کا وہ بورٹ میٹنگ میں جاتے ہیں اس کا اپنا ایک پروسس ہے وہ قریباً دو ہفتے لیتے ہیں آج کل چونکہ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت اپنا کام جو ہے وہ مقامل کر چکی ہے ایک پچھلے دو تین ہفتوں میں ایک نئی ڈیولیمنٹ ضرور ہوئی آئی ایمی کے فیشات چکے یہ سب چیزیں اخواروں میں پرنٹ ہو چکی ہیں اور میں اس کو صرف ریمائنڈ کر آ رہا ہوں کہ وزیدہ عظم نے جو آٹھ سو سیسی تک کی گاڑیوں اور جو موٹر سائیکل ہیں ان کے لیے ایک ان کی سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے ایک کچھ میٹنگز کی اور پھر منسٹری اور پرولیوم کو ایک پروگرام اس کو یعنی اس کی لائنو پہ مرتب کرنے کے لیے ایک آٹ لائن اور ایک پرپوزل کے لیے کام دیا وہ یہ تھا کہ جی جو بڑی گاڑی ہے وہ زیادہ قیمت پہ پیٹرل خرچ کر لے وہ قریباً ففٹی پرسن کے قریب وہ استعمال کرتی ہیں اور وہ جو زیادہ قیمت دیں گے وہ یہ چھوٹے آٹھ سو سیسی اور موٹر سائیکل والوں کو وہ ان کو دے دیا جائے یہ نہیں کروس سبسیڈی ایک امیر سے کچھ پیسے لے کے اور جو لو انکم والے لوگ لوگ ہیں ان کو ریلیف دینا یا ان کو سبسیڈائز کرنا لیکن بجٹ کے اوپر اس کا کوئی نہیں تھا اس کے اوپر بھی ہمارے کئی راؤنڈ آف ایکسچینجیز کمیونکیشنز آئین ایف سے ہو چکی ہیں اس کور کے آتے ہی انہوں نے اس کی کوئریز کی کہ یہ اب کیا کرنے لگیں ہم نے اس کے جواب دیئے ہم یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس الحمدلہ جواب ہوتا ہے اور وہ ہم جواب ان کے اب تک جتنی ان کی یعنی کوئریز آئیں ہیں اس کا ہم نے جواب یعنی تسلیب جواب دیا ہے کیونکہ وہ بجٹ سے سبسیڈی ہے نہیں تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ ڈیفولٹ ہو جائے گا یہ یہ پرابلم آ جائے گی یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کر رہا ہم کیوں نہیں جا رہے مہربانی کریں یہ اس حکومت نے اس ملک کو دنیا کے سنتالی سنتالیسویں فورٹی سیبن معیشت نہیں بنایا مسلمی نین نے بیس سترہ میں اس ملک کو دنیا کی ٹونٹی فورٹ معیشت بنا دیا تھا الحمدللہ اور گلوبل اداروں نے پرائیس وارٹوس کوپرز نے یہ پرڈٹ کیا تھا کہ یہ ملک انقریب چند سالوں میں دنیا کی جی ٹونٹی یعنی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا ایک آپ ایٹلی قوت آپ الحمدللہ مزائلی قوت اللہ کے فضل و خرم سے اور پھر آپ معاشی قوت بننے جا رہے تھے یہ ان چند لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ایک کانسپریسی کر کے اس ملک میں پنامہ کا ڈراما کر کے اس ملک میں ایک اپنے مرضی کے کسی کو سیلیکٹ کر کے الیکشنز کو رگ کر کے اور ایک حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی ایکانومی کو پانچ سال کے چھوٹے سے عرصے میں چار سال کے عرصے میں بیس سٹارہ سے بیس پائیس پہلے بیس اکیس تک دنیا کی اکتالیس میں محیشت بنا دیا چوبیس میں سے اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی سنتالیس میں محیشت بنا دیا یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے لیے یہ ملک جو ہے معاشی بھاور میں پھسا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا چاہے وہ معاشی دماغوں کے بعد بطرین ساری ایٹمی دماغوں کے بعد بطرین معاشی پر بندیا ہو یا ملک یعنی میکرو اکلامیک انسٹیبل دنیا میں ہو یا ڈیفالٹ دنیا ہو الحمدللہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و پاکستان کو اس بھوور سے اللہ تعالی نے ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں نکالا تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہر پاکستان کی جو سورن کمٹمنٹ ہے وقت پہ پوری کیا اور انشاءاللہ آپ بھی کریں گے اور یہ جو ڈیلے ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے میں نے ارس کیا لیکن ہم مشکور ہیں اپنے دوست موالک کے جو انہوں نے سیونت ایٹر بیو پہ بھی پاکستان کو سپورٹ ایک کا اندیا دیا اور لکھے دیا اور وہی سپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے ایک دو دو دوست ملک کو ایک ملک نے آلیڈی رینیو کر دیا ہے اور ایک کا انتظار ہے اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس کو فائنلائز ہوگا لیکن میں نے آپ کو اس کی آؤٹسٹینڈنگ اس وقت جو انتظار ہے جس کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بھاور سے ناصر مکلے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے سکینز اس وقت انڈر پرپریشن ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایک نیا رخ لے گی پاکستان کو ایک ریل ترقی کی طرف دوبارہ لے کے جائے گی پاکستان کو دوبارہ چوبیس میں معیشت بنانے کی طرف ڈیریکشن کو چینج کرے گی جو ایک سلائیڈ تھی اور جو ایک ہر آنے والا دن پچھلے آنے والے دن سے برا تھا وہ اس میں رکاوٹ آ چکی ہے اور الحمدلہ اس کی ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جو آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کی منزل پر دوبارہ روا دوا ہوگا اور انشاءاللہ وہ مقام جو پاکستان کا ہے بین القومی کومیٹی آف نیشنز میں انشاءاللہ یہ مقام پائے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ